السلام علیکم تی ایپ سپیکس یوٹیوب چینل اور تی ایپ سپیکس فیس بک پیج کے تمام ویورز کو خوش آمنید دوستو آسٹریلیا ورسز انگلینڈ یا آسٹریلیا ٹور آف انگلینڈ آئی سی سی منز تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ یہ تی ٹونٹی کی سب سے بڑی سیریز ہونے والی ہے دو بڑی ٹینز پکرانے جا رہی ہیں انگلینڈ کی سرزمین پہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹونٹی میچز کی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے گیانہ ستمبر سے جس کے فرسٹ ٹونٹی میچ کو کور کر میں جا رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں پہلا ٹونٹی میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان گیانہ ستمبر کو بودھ کی رات دس بج کے تیس منٹس پہ دی روز بال کرکٹ سیڈیوم ساؤتھ ہیمٹن میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں بڑھتے ہیں آگے اور دونوں ٹیمز کے سابقہ مقابلوں کو دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز ٹونٹی کرکٹ ہسٹری میں کتنی مرتبہ ہم نے سامنے ہوئی تو دونوں ٹیمز میں ٹوٹل 26 مقابلے ہوئے چار میچز یہاں پہ ڈرا ہوئے ویڈ آؤٹ ریزلٹ رہے لیکن بقیہ کے باعث میچز میں دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے برابر رہی گیارہ میچز ٹیم آسٹریلیا نے جیتے اور گیارہ میچز ٹیم انگلینڈ کے حصے میں آئے اگر ہم ان ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کے انالسز کے بعد بڑھیں اس میدان کے انالسز کی طرف سوینیو انالسز کی طرف کہ دی روز بال کرکٹ سٹیڈیم ساؤس ایمٹن میں کیا سنیریوز رہے تو اس میدان پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ٹوٹل گیارہ ٹی ٹونٹی میچز کھلے گئے یہاں پہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم تگڑی ثابت ہوئی ساتھ فتوحات کے ساتھ چار کامیابیاں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے حصے میں آئیں اگر یہاں پہ ایوریج سکور کی بات کی جائے تو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ٹو رنز ہیں ہائیسٹ سکور اس میدان پہ ٹیم آسٹریلیا نے سکور کیے ٹو ہنڈرڈ فورٹی ایٹ فر سکس اور لویسٹ رنز بھی یہاں ٹیم آسٹریلیا کے ہی ہیں جو سیونٹی نائن فر ٹین ہیں تو ان انالسز سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک ہائیسٹ سکورنگ وینیو ہے یہاں پہ ٹیم آسٹریلیا تیوری ٹیم ثابت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم اس وینیو پہ کھیلے گے گیارہ میچز کے سکورنگ پیٹرن پہ نظر ڈالیں تو تین میچز میں رنز بلوہ ون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی رہے تین میچز میں رنز ون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ون اینڈ ون سکسٹی نائن کے درمیان گئے رنز بیٹوین ون سیونٹی اینڈ ون ایٹی نائن دو برتبہ گئے جبکہ رنز اباب ون نائنٹی تین ٹائمز رہے یہ اس وینیو کے انالسز جس سے ہم یہ ایکسپرینس کر سکتے ہیں اس بات کی کنکلوین کر سکتے ہیں کہ اس وینیو پہ ہمیں ایک تگڑا اور ہائی سٹورنگ میچ دیکھنے کو ملے گا دو ریوائیتی حریفوں کے درمیان لیکن اگر ہم ٹیمز انالسز کی بات کریں کہ دونوں ٹیمز میں سے کون سی ٹیم یہاں ہمیں تگڑی دکھائی دیتی ہے کون کون سے گیارہ کھلاریوں کے ساتھ دونوں ٹیمز اس پہلے ٹی ٹونٹی کے لیے دی روز بول کرکٹ سٹیڈین ساؤتھ ہیمٹن میں اترتے دکھائی دیں گی تو پہلے بات کرتے ہیں ہوسٹ ٹیم انگلینڈ کی جس کی کیپٹین سے کہیں گے فلسارٹ اس کے علاوہ ٹیم میں شامل ہوں گے یہ وہ گیارہ کھلاری ہو سکتے ہیں جو ہمیں اس میچ نمبر ون میں ٹیم انگلینڈ کے نمائندگی کرتے دکھائی دیں گے اور اگر یہاں پہ ہم انگلینڈ کے کی پلیئرز کی بات کریں کہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو انگلینڈ کے لیے چینج کر سکتے ہیں اس پس ٹی ٹونٹی میچ میں فورنگلینڈ کی کشنی کو پارگ لگا سکتے ہیں تو بیٹرز میں یہاں پہ نام آتا ہے کیپٹین فلسارٹ کا جنہوں نے اکتیس انگلز میں ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی فائی رنز سکور کیے وان ہنڈرڈ سکٹی فائیل پوائنٹ وان وان کا سٹرائک لیٹ رہا آر رونڈرز میں یہاں نام آتا ہے سیم کرن کا جنہوں نے اکاون انگلز میں ٹو ہنڈرڈ سیونٹی ٹو رنز سکور کیے اور باننگ کرتے ہوئے باہنڈ مکنے چکتا ہی بالرز کی بات کی جائے تو یہاں پہ لیگ سپینر آلڈر رشید کا نام آتا ہے جنہوں نے ایک سو چودہ میچز میں ایک سو بیس کلاریوں کو آؤٹ کیا اور ان کا اکانومی ریٹ سیونٹ پوائنٹ سری زیرو کا رہا اگر ہم ان کی اپوزیشن بات کریں ٹیم آسٹریلیا کی کہ کون کون سے گیا کلاری شامل ہوں گے اور کون کون سے پلیئرز یہاں ٹیم آسٹریلیا کے لیے چینج کریٹ کر سکتے ہیں اس فرسٹ ٹی ٹونٹی میچ میں تو یہاں پروی بل پلائنگ لیون میں شامل ہوں گے کیپٹن مچل مارش ٹریلس ہیڈ ایڈم زیمپا ٹیم ڈیویڈ جیک فریسر مگرات کیمران گرین نیتھن ایلس ایرن ہارڈی مارکس سٹوائنس جوس انجلس اور سپینسر جانسن یہ وہ گیارہ کھلاری ہیں جو ہمیں اگینسٹ انگلینڈ سٹی ٹونٹی میچ میں کھیلتے دکھائی دے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ٹیم آسٹریلیا کے کی پلیئرز کی تو یہاں ٹاپ آڈر میں بیٹرز میں نام آتا ہے اوپننگ بیٹر ٹریویس ہیڈ کا جنہوں نے چھتیس انجلس میں تھوزنڈ اینڈسی رنز سکور کیے وان ہرڈرڈ ہفٹی فائیو پوائنٹ سیون فائل کا اسٹرائک لیٹ رہا آر آنڈرز میں نام آتا ہے کیمرن گرین کا جنہوں نے گیارہ انڈنگز میں دو سو سینتیس رنز بنائے اور بالنگ کرتے ہوئے گیارہ کلانیوں کو آؤٹ کیا اگر ہم آسٹریلیان بالرز میں نظر ڈالیں تو یہاں آسٹریلیا کے لیگ سپنر ایڈم زمپا کا نام سرے پہلست ہے جنہوں نے نائٹی انڈنگز میں ہنڈرڈ سیون پوائنٹ ٹو زیرو کا ایکانومی لیٹ رہا تو وینیو اینالسز ٹیمز اینالسز اور دونوں ٹیمز کے مقالبوں کے اینالسز کے بعد ہم اب بات کریں میکس پروڈکشنز کی کہ کون سی ٹیم اس میچ میں فیوریٹ دکھائی دیتی ہے تو ٹیم آسٹریلیا جس نے حال ہی میں سکارٹ لینڈ کو ٹی ٹوانٹی سیریز میں ٹری زیرو سے وائٹ واش کیا سکارٹ لینڈ کی سرزمین پہ یہاں ہمیں فیوریٹ دکھائی دیتی ہے ایسی وچھ نیمو میں دس میچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن رازمی پریس کیلئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ